ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی ویورز آج کی اس ویڈیو میں وائرلیس اپریٹر سیریز کا پارٹ 11 ڈسکس کریں گے اس سے پہلے 10 پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں تمام پارٹس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے ویورز وائرلیس اپریٹر کی اس سیریز میں ہم نے پنجاب پولیس، کے پی کے پولیس، سندھ پولیس اور بلوچستان پولیس چاروں صوبوں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے وائرلیس اپریٹر کے پاسٹ پیپرز کو اکٹھا کر کے یہ سیریز مرتب کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے important بلکہ most important کہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا questions کو ہم نے اس سیریز میں شامل کیا ہے اس مکمل سیریز کو لازمی دیکھیں جتنے بھی question آپ کو اس سیریز میں ملیں گے وہ انشاءاللہ تعالی 100% most important ہوں گے question number 251 سوال number 251 ہے اس سے پہلے کے 250 250 MCQ ساب کا پارٹس میں موجود ہیں اور اس ویڈیو کے end پہ آپ کو ایک پلیلیسٹ ملے گی اس میں وائرلیس اپریٹر کے تمام past and current پیپرز کے ساتھ ساتھ یہ مکمل سیریز موجود ہے how many types of dry cells dry cells کی کتنی اقسام ہیں dry cells کی دو اقسام ہیں جس میں primary cells اور secondary cells شامل ہیں یہاں پر ایک point note کر لیں آپ جب بھی کسی بھی پیپر میں شامل ہوں تو اس پیپر میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو تیار کریں اپنے ذہن کو اس پیپر کے مطابق ڈالیں کہ آپ وائرلیس اپریٹر پولیس ڈپارٹمنٹ کا پیپر for example دے رہے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ اور وائرلیس اپریٹر کے point of view سے سوچیں یہاں پر جو dry cells کی بات ہو رہی ہے یہ بیٹری سے related ہے question number 252 how many types of charge charge کی کتنی اقسام ہیں charge کی پانچ اقسام ہیں جس میں initial charge normal charge guessing charge trickle charge floating charge شامل ہیں یہ پانچ stripes ہیں charge کی یہاں پر candidates کیا کرتے ہیں وہ عمومن دو کے option پر trick کرتے ہیں وہ positive اور negative charge کو count کرتے ہیں positive اور negative charge وہ ایک الگ چیز ہے یہ بیٹریز کے point of view سے question پوچھا گیا ہے question number 253 which are the following formula is used to find out what's what's کو find out کرنے کے لیے جو formula ہے وہ option c ہے what's is equal to v multiply a یہاں پر v جو ہے یہ world کو show کرے گا اور یہ جو ہے یہ amperes کو show کرے گا question number 254 o t c stands for o t c stands for out of control یہ police سے related جو terms ہے اس سے یہ جو abbreviation ہے یہ ہم نے نکالا ہے out of control بنے گا o t c سے اس کے علاوہ o t c کی جو term ہے یہ medical میں بھی use ہوتی ہے financial بھی ہے banking میں بھی use ہوتی ہے financial term جو ہے یہ over the counter ہوگی اگر آپ medical term میں جائیں تو over the counter medicine ہوگی اسی طرح مقلیف terms ہیں لیکن کیونکہ ہم یہ wireless operator police department کا paper دے رہے ہیں تو police department میں wireless operator سے related جو اس کا صحیح answer ہے وہ out of out to control ہے option b is correct answer question number 255 how many types of power supplies are used in police department police department میں کتنے قسم کی power supplies استعمال کی جاتی ہیں police department میں جو wireless operator سے related power supplies ہیں وہ دو قسم کی ہیں جس میں number 1 transformer power supply ہے جس کی output DC ہوتی ہے اور دوسری switch mode power supply ہے یہ دو قسم کی power supplies ہیں جو wireless operator سے related ہیں جو police department میں استعمال کی جاتی ہیں ویورز بزید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کسی بھی پیپر کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے ای ٹیسٹ پیٹ فارم پہ جتنی بھی ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کیے جاتے ہیں یہ انتہائی محنت کے ساتھ چار پانچ گھنٹے کی سٹرگل ہوتی ہے جس کے بعد یہ ویڈیو لیکچر دس منٹ کا تیار ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری ٹیم کی حضور افضائی کے لیے پیارہ سا کمنٹ ضرور کیا کریں اگر آپ ہمارے چینل ای ٹیسٹ پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے لیٹس ایمپورٹن پیپرز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ ویورز اگر آپ وائرلیس اپیٹر کی اس سیریز کو نوٹس کی صورت میں بزریا ڈاک مگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ویورز اپ نوٹس رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اس سیریز کو بزریا ڈاک مگوائیں اس کے علاوہ آپ وائرلیس اپیٹر کے علاوہ بھی جتنے بھی پیپرز ہیں جتنی بھی پوسٹ ہیں ان تمام سے ریلیٹیڈ نوٹس ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن فرسٹ وائس رائع آف انڈیا اور لاسٹ وائس رائع آف انڈیا کے بارے میں پوچھا گیا نوٹ کر لے جو پہلا وائس رائع آف انڈیا تھا وہ لارڈ کینن تھا اور جو لاسٹ وائس رائع تھا وہ لارڈ ماؤن بیٹن تھا پاکستان کی پہلی آرینٹ 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 1954 سے کیا پہلی فلائٹ کراچی سے ڈھاکہ کی طرف گئی یہ پہلی فلائٹ ہے پاکستان کی جو 1954 میں اڑی اس کے علاوہ نوٹ کر لیں بہت سے پیپرز میں پاکستان کی پہلی پرائیویٹ آرلائن اور بہت پیپرز میں پاکستان کی پہلی پبلک آرلائن کا پوچھا گا کویسٹن نمبر 258 لفو کو 30 مارچ 1970 کو یہیہ خان نے جاری کیا ویورز یہاں پر تین چار مین پوائنٹ ہیں انہیں یاد رکھی گا بہت پیپرز میں لفو کا پوچھا گیا ہے بہت پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے لفو یہیہ خان نے کب جاری کیا اور بہت سے پیپرز میں ڈیٹ دی گئی ہے اور یہیہ خان کا نام پوچھا گیا ہے جس طرح ہم نے کویسٹن میں ڈسکس کیا ہے اب نوڈ کر لیں کہ لفو جب پی سیو پی سیو پی پرز میں پوچھا گیا ہے پی سیو پی سیو اور پی سیو یہ تقریباً ایک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہ ہوتا کیا ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کسی ملک میں کسی ملک کی بات ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جب جو آئین ہے پاکستان کا اسے عارضی طور پر موتل کیا جائے یا موتل کیا گیا ہے تو اس صورت میں یہیہ خان نے انیس سو ستر میں لفو جاری کیا جب پرویز مشرف نے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کو آرزی طور پر موتل کیا تھا تو پرویز مشرف نے پی سی او جاری کیا تھا یہ دونوں ایک چیز کے نام ہیں جو کہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو ملک کو آرزی طور پر چلانے کے لیے بنائی جاتے ہیں جس میں پروپر ایک سسٹم ہوتا ہے ملک کو کیسے چلائے جائے تو لفو اور پی سی او ان میں بھی اسی قسم کے قوانین تھے کہ ملک کو آرزی طور پر کس طرح وقتی طور پر چلائے جا سکتا ہے وکھن کوریڈور پاکستان سے الگ کرتا ہے وکھن کوریڈور یہ ایک تنگ پٹی ہے جو کہ افغانستان میں واقع ہے یہ چائنا تک پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے برے سگیر پاکو ہند کا جو پہلا وائس رائے تھا وہ لارڈ کینن تھا لارڈ کینن کا جو ڈیوریشن تھا یہ 1868 من سے 1862 تک وائس رائے سب کانٹیننٹ رہا ہندی اردو تنازہ 1866 میں شروع ہوا ویورز اگر آپ بیسکلی دیکھیں تو یہ 1860 سے ایسی تحریکیں شروع ہو گئی تھی جو اردو کے خلاف تھی ہوا کچھ اس طرح سے تھا برطانوی جو گورنمنٹ تھی برطانوی سرکار تھی اس نے ہندی کو سیکنڈ افیشیل لینگویج کے طور پر سیلیکٹ کیا تو اس صورت میں جو شر پسند لوگ تھے ہندو تھے انہوں نے ایک تحریک سٹارٹ کی جس میں اردو کو افیشیل لینگویج ختم کرنے کے بارے میں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا یہ احتجاج یہ تحریک بنارس شروع ہوئی اور اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں یہ تحریک پورے اروج پر تھی ویورز اگر آپ ان تمام سوالات کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہے گوگل پہ جائیں وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی اس پر وائرلس اپریٹر کے تمام پیپرز تمام مکمل سیریز اپلوڈ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کی خصوصیت ہے کہ ہماری ویب سائٹ میں آپ کو ہر پوسٹ کے پیپرز آپ کو الگ ملیں اس ٹیسٹنگ سرویس نے لیا ہے یا اگر کوئی اور پوسٹ ہے کمپیوٹر آپ کی ہے یا سب انسپیکٹر کی ہے تو ہر پوسٹ کے ساتھ اس کی ٹیسٹنگ سرویس اس کا سال کویسٹن کا اور ای ٹو زی اس کا سلیوشن دیا ہوگا ہماری اس ویب سائٹ پہ جتنے بھی کوئیسٹنز آپ کو ملیں گے مکمل سال اور حل شدہ ہوں گے شاہ والی اللہ ڈیلی میں پیدا ہوئے شاہ والی اللہ کا جو اصل نام تھا وہ کتب دین احمد ولی اللہ تھا ویور جس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں ان کی دیٹ آف برث کے ساتھ ساتھ دیٹ آف ڈیت بھی پوچھی گئی ہے نوڈ کر لیں یہ سترہ سو تین میں پیدا ہوئے اور سترہ سو باست میں انہوں نے وفات پائی بہت سے پیپرز میں تقریبا 80% پیپرز میں یہ سال ہی پوچھا گیا ہے تاریخ جو بہت یہ دونوں یاد کر لیں ہو سکتا ہے پیپرز میں یہ question دوبارہ repeat ہو یہ question میں آپ اردو میں بتاتا ہوں کہا یہ گیا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کال کرتا ہے ہیلپ لائن پر operator کال اٹھاتا ہے آگ گے سے شخص عربی زبان میں اسے کہتا ہے کہ آگ لگی ہو یا کسی آگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلا جگہ پہ fire incident ہے تو wireless operator کو کیا کرنا چاہیے جبکہ اسے عربی نہیں آتی تو ویورز یہاں پر option A اور option C ہے یہ 100% wrong ہے اور option B اور option D یہ ایسے options ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں اس ان سے پتا کرے کہ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو call attend کرے وہ اس شخص سے کیا واقعہ ہے کیا سانیا ہے کس طرح آگ لگی ہے اور کس جگہ پر ہے اگر اسے بھی نہیں پتا تو تب اسے چاہیے کہ اپنے senior کو inform کرے option B اور option D دونوں ٹھیک ہیں اگر یہ question paper میں repeat ہوتا ہے تو آپ option B اور option D دونوں میں سے کوئی بھی لگا دیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا لیکن option D یہ زیادہ قریب تر ہے صحیح ہونے کے اگر paper میں B اور D دونوں option کو بھی choose کرنے کا option دیا گیا ہو تو آپ ان دونوں کو بھی choose کریں گے تو تب بھی آپ کا answer ٹھیک ہو گا question number two sixty five بلوچستان got status of province on بلوچستان کو یکم جولائی 1970 کو صوبے کا درجہ دیا گیا ویورز بلوچستان کا جو capital ہے وہ کوئٹہ ہے بلوچستان کا رقبہ تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک 90 مربع کلومیٹر ہے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جبکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی 1951 سے لے کر اب تک 2022 تک پاکستان میں 6 بار مردم شماری ہو چکی ہے جو ریس ٹائم مردم شماری ہوئی ہے 2017 میں ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں برے سگیر پاکو ہند میں پہلی مردم شماری 1872 میں ہوئی سیاچین گلیشیر کے بارے میں سیاچین گلیشیر جو ہے کرا کرم ریج میں واقع ہے سیاچین میل پر مشتمل ہے اور دنیا میں جتنے بڑے گلیشیر ہیں ان میں سے ایک بڑا گلیشیر سیاچین گلیشیر کو بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں پہلا مارشل میں پاکستان میں پاکستان میں تقریبا پاکست 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 پاکستان میں 1947 سے لے کر اب تک دوہزار بائیس تک ٹوٹل تین مارشل لگائے گئے ہیں جس میں پہلا مارشل سات اکتوبر 1958 کو لگایا گیا دوسرا مارشل 26 مارچ 1979 کو لگایا گیا اور تیسرا مارشل سات جولائی 1977 کو لگایا گیا اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے کینیڈیٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں اب تک تین نہیں بلکہ چار مارشل لگے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے پاکستان میں اب تک صرف تین مارشل لگائے گئے ہیں جو پرویز مشرف نے لگایا تھا وہ مارشل نہیں تھا وہ ایک ایمرجنسی تھی ایمرجنسی اور مارشل اگر آپ نے ہماری سابقا ویڈیو دیکھی ہیں تو اس میں مارشل اور ایمرجنسی کو بریف لی ایکس لیے مارشل اگر آپ سے پوچھ جائیں تو مارشل لگائے گئے ہیں پرویز مشرف نے جو ملک میں نافذ کیا تھا وہ ایک ایمرجنسی تھی اگر کوئی شدید قسم کا سانیہ چل رہا ہے تو اس دوران وائرلس اپریٹر کیا کرے گا وہ رونگ کال اور چائلڈ کال کو اہمیت نہیں دے گا انہیں اگر کوئی سیریس قسم کا انسیڈنٹ چل رہا ہے تو اس صورت میں وائرلس اپریٹر کیا کرے گا کوئی کال آتی ہے سیریس اس میں حادثے کے بارے میں یا کسی ثانیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وائرلس اپریٹر سب سے پہلے اپنے متلقہ پی ایس پی ایس مین پولیس سٹیشن کو کال کرے گا جو بھی اس سے ریلیٹیڈ ہے ان کو انفارم کرے گا اور اس کے ساتھ ہی جو بھی ہائر آثارٹیز ہیں اس وائرلس اپریٹر سے ریلیٹیڈ جو ہائر آثارٹیز ہیں وہ ان کو انفارم کرے گا یہ اس کے ذیمہ داری ہے نہ کہ آپ انہیں ہائر آثارٹیز کو انفارم کرنے لگے آپ کام صرف اپنے کنٹرول روم ان چارج کو انفارم کرنا ہے ایس فنکشنل کی جو ہے یہ سرچ فائلز آر فولڈرز کے لیے استعمال ہوگی آپشن بی یہاں پر سوٹ سیل ہے ایک خانہ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ سرچ آپشن کو ایکٹیو کرنے کی لیے یوز کیا جاتا ہے یہ فنکشنل کیز کے علاوہ بہت سے پیپرز کی دیفنیشن پوچھیں گئی نوڈ کر لیں ایف ون سے لے سب تک آپ کے کی بورڈ کے اوپر سب سے اوپر ٹاپ پہ ایف ون سے ایف ٹویل تک بٹن یہ تمام یہ فنکشنل کیز کہلاتی ہیں question 271 the grave of holy prophet peace be upon was prepared by نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی قبر ابو طلح رضی اللہ انہو نے خالد بن ولید رضی اللہ انہو کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا خالد بن ولید رضی اللہ انہو نے بہت سی جنگیں لڑی ان کی خواہش تھی کہ یہ شہید ہوں ان کے جسم پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو لیکن یہ شہادت اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں خالد بن ولید رضی اللہ انہو کے اسلام قبول کرنے کا سال پوچھا گیا ہے خالد بن ولید رضی اللہ انہو نے آٹھ ہجری میں اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے تین بیٹے تھے جن میں عبداللہ رضی اللہ انہو قاسم اور ابراہیم شامل ہے بادشاہ جہانگیر مغلیہ سلطنت کا ڈیش بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا چوتھا بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ جہانگیر تھا ویور اس کے ساتھ نوٹ کر لیں بادشاہ جہانگیر کو بادشاہ عدل بھی کہا جاتا تھا بادشاہ جہانگیر نے عدل کے لئے گھنٹیاں لگوائی ہوئی تھی کسی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ گھنٹیاں بجا سکتا تھا بادشاہ جہانگیر کے محل سے نیچے ایک زنجیر لٹکتی تھی اس زنجیر کے ساتھ گھنٹیاں لگی ہوئی تھی کوئی بھی شخص کوئی بھی اس وقت سلطنت کا فرد اگر پریشان ہوتا تھا وہ آ کے زنجیر رسی کھینٹیاں بجتی تھی اس زنجیر کے ساتھ جو بادشاہ جہانگیر نے لٹکوائی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساٹھ کے قریب گھنٹیاں لگی ہوئی تھی سوال نمبر دو سا پنچھتر اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نظیر احمد کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ نوٹ کر لیں مولوی نظیر احمد دہلوی یا ڈپٹی نظیر احمد یہ ایک شخصیت کے دو نام ہیں بہت سی جگہوں پر مولوی نظیر احمد دہلوی لکھا ہوا ہے اور بہت سی جگہوں پر ڈپٹی نظیر احمد لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ویور سے ہم اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وائرلیس اپریٹر سیریز کے ٹویل پارٹ کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے اور ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد وائرلیس اپریٹر کی سیریز